موسیقی اسلام علیکم پرائیم ایکس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم ہیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء اور معاونین کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بچہتر سالوں میں اہل سروت میں قربانی نہیں دی مگر اب ملک کی خاطر انہیں قربانی دینا پڑے گی انشاءاللہ ہم اجتماعی کوشش سے پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے وفاقی وزیر خزانہ عساق دار نے کہا ہے کہ چائنہ ڈیویلمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے سات سو ڈالرز فنانسنگ کی منظوری دے دی ہے وزیر خزانہ عساق دار نے ٹویٹ میں کہا کہ چائنہ ڈیویلمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو سات سو ملین ڈالر فراہن کرنے کے لیے معمول کی تمام کاروائے مکمل ہو گئی ہے چین سے رمہ ہفتے رکم ملنے کی امید ہے سرکاری کفائی اشواری مہم میں تمام وفاقی وزراء نے رضا کرانا طور پر تنخواہ کے علاوہ آلانسز اور مراد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی ذریعہ صدار ادو فاقی کبینہ نے کفائی اشواری اقدامات کی منظوری دے دی ہے کبینہ کے پیصلے کے تحت کبینہ راکین اور سرکاری افسران سفر کے لیے بزنس کلاس استعمال نہیں کریں گے جبکہ سرکاری افسران پائی سٹار ہوتل میں بھی قیام نہیں کریں گے جیل بھرو تحریک کے سلسلہ میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی جسد عمر سر فراز شیمہ عثمان اکرم اور دیگر نے گرفتاریاں دے دی پی ٹی آئی کے جیل بھرو تحریک آج لاہور سے شروع ہو گئی ہے رہنماوں سمیت کارکنوں نے بھی گرفتاریاں دینا شروع کر دی ہیں پولس نے بوئس چیرمن شاہ محمود قریشی کو قیدیوں کی گاڑی میں بٹھا لیا ہے شاہ محمود قریشی نے کارکنوں کو سی سی پی او آفیس کے باہر پہنچنے کی ہدایت کی تھی اسلام آباد ہائی کورڈ نے عمران خان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 28 فروری کو بینکنگ کورڈ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورڈ کے بینچ نے عمران خان کی اپوری زمانت کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست کی سماعت کی عدادہ نے عمران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی کی استعداد مفرد کرتے ہوئے 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں بینکنگ کور میں پیش ہونے کا حکم دیا جسٹس مہتن اختر قیانی اور جسٹس فارق محمود جہانگیر نے حکامات جاری کیے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ایکس نیوز آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو گر پکتے ہیں